موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وان جاہداک لتشرك بی ما ليس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظیم قرآن کریم کے بیسویں سپارے کی صورت العنقبوت کی آٹھ نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اس آیت مبارکہ میں والدین کی اطاعت اور فرمابرداری کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور دین کے معاملے میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر والدین وہ شرک کا یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت ضروری اور واجب نہیں ہوتی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی وہ اپنی والدہ محترمہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ان کی راحت کا ان کے چین اور سکون کا بہت زیادہ احتمام کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ خدمت بھی کیا کرتے تھے ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت ابی صفیان جب ان کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی جب تک کہ سعید واپس اپنے آباؤ اجداد کے دین پر نہیں آ جاتا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب اپنی والدہ کی اس قسم کا پتا چلا تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی نازل ہوئی اور فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا کہ ہم انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں وَإِنجَا حَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْفِ فَلَا تُطِحُمَا اگر وہ ایسے شرک کی طرف تمہیں بلائیں جن کا ان کو علم نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیں تو پھر تمہارے اوپر ان کی اطاعت اور فرمابرداری ضروری نہیں ہے چنانچہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ فرمایا اور اپنی والدہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا بعض روایات میں آتا ہے یہ ترمزی شریف اور مسلم شریف کی روایات ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے سامنے جا کر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امہ جان اگر آپ کی یہ تو ایک جان ہے آپ کے جسم میں سو جانے ہوتی اور ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے نکل رہی ہوتی میں اس کو دیکھ رہا ہوتا پھر بھی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کرتا اور پھر بھی میں کبھی بھی آپ کے دین کی طرف نہ لوٹتا جب ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت عبی صفیان نے ان کا یہ عظم دیکھا اور ان کا یہ مضبوط ایمان دیکھا تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور یوں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ایک خوبصورت اصول بھی بیان کر دیا اور وہ اصول یہ بیان کیا کہ جہاں پر بھی دنیا کے رشتے دنیا کے ناتے جہاں پر قرابتداری اللہ سے محبت کے راستے میں رکاوٹ ہو دین کے راستے میں رکاوٹ ہو وہاں پر ان رشتوں اور وہاں پر ان ناتوں کو خاطر میں لائے بغیر اللہ کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے دین کو ترجیح دینی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دینی چاہیے اور آخر میں یہ پیغام دیا گیا تم سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ یہ آمال کیا کرتے تھے چنانچہ دین کو اور اللہ کے احکام کو ہر معاملے میں ترجیح دو اس کو اپنے لئے گویا مقدم رکھو اور باقی ساری چیزوں کو سانوی حیثیت دے دی جائے یہ ایک مومن کا وصف ہے اور یہی اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی